سعودی عرب تو جانے سے رہے تین بھگوان ہیں یہ کہاں پوجھنے جائے روبی کا لیاقت پر لگ رہا ہے ہندووں کو بھڑکانے کا آروب سوشل میڈیا یوزرز کر رہے ہیں کارواہی کی مانگ ویڈیو ہو رہا ہے وائرل 22 جنوری 2024 کو ایودھیاں میں رام مندر کا ادھگھاٹن سمارو ہونی جا رہا ہے 9 نویمبر 2019 کو سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کی بینچ نے رام مندر کے پکش میں فیصلہ سنایا بیوادت زمین ہندو پکش کو ملی اور مسجد کے لیے الگ سے پانچ اکر زمین مہیا کرانے کا عدیش دیا گیا دراصل بندرہ 28 میں مغل بادشاہ بابر نے مسجد کا نرمان کرایا اسے لے کر ہندووں کا دعویٰ تھا کہ یہ جگہ بھگوان رام کی جنم بھومی ہے اور یہاں پہلے ایک مندر تھا 1953 میں اس جگہ کے آس پاس پہلی بار دنگے ہوئے 1969 میں انگریزی پرشاسن نے بیوادت جگہ کے آس پاس بار لگا دی مسلمانوں کو دھانچے کے اندر اور ہندووں کو بہت چبوترے پر پوجہ کرنے کی اجازت دی گئی اصلی بیواد شروع ہوا 23 دسمبر 1949 کو جب بھگوان رام کی مورتیاں مسجد میں ملی ہندووں کا کہنا تھا کہ بھگوان رام پرکٹ ہوئے ہیں جبکہ مسلمانوں نے آروپ لگائے کہ کسی نے رات میں چپ چاپ مورتیاں وہاں رکھ دی یو پی سرکار نے مورتیاں ہٹانے کا عدیش دیا لیکن زلہ مجسٹریٹ کیکے نائر نے دنگو اور ہندووں کی بھاپناوں کو بھڑکنے کے در سے اس آدیش کو پورا کرنے میں اسمرتہ جتائی سرکار نے اسے بیوادت دھانچہ مان کر تالہ رگوا دیا 1950 میں فیض آباس سویل کوٹ میں دو عرضیاں داخل کی گئیں اس میں ایک میں رام للہ کی پوجہ کی اجازت اور دوسری میں بیوادت دھانچے میں بھگوان رام کی موٹی رکھے رہنے کی اجازت مانگی گئی 1969 میں نرموہی اکھاڑے نے تیسری عرضی داخل کی یوپی سنی وقف بورڈ نے 1961 میں ایک عرضی داخل کر بیوادت جگہ کے پیجشن اور موٹی ہٹانے کی مانگ کی 1984 میں بیوادت دھانچے کی جگہ مندر بنانے کے لیے وشفندو پریشت نے ایک کمیٹی گھٹھت کی 1986 میں یوسی پانڈے کی آج کا پر فیضاباد کی زلہ جج کے ایم پانڈے نے ایک فروری 1986 کو ہندووں کو پوجہ کرنے کی اجازت دیتوئے دھانچے پر سے تالہ ہٹانے کا عدیش دیا ماہ 6 دسمبر 1992 کو بی جے پی وی ایچ پی آشف سینہ سمیت دوسرے ہندو سنگ تھنوں کی لاکھوں کاری کرتاؤں نے بیوادت دھانچے کو کرا دیا دیج بھر میں ہندو مسلمانوں کے بیچ دنکے بھڑ کے جن میں دو ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے اور بابری مسجد کو ویدونس کر دیا گیا دو ہزار دس میں الہاباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بیوادت اسطل کو سنی وقف بوٹ لام للہ وراجمان اور نرموی اکارے کے بیچ تین برابر برابر حصوں میں بانٹنے کا عدیش دیا دو ہزار گیارہ میں سپریم کورٹ نے آیودیا بیواد پر الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگائی دو ہزار سترہ میں سپریم کورٹ نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا احان کیا بی جے پی کے شیش نیتاؤں پر اپرادک سازش کے آروب پھر سے بحال کیے آٹھ مانچ دو ہزار انیس کو سپریم کورٹ نے ماملے کو مرد استطاع کے لیے بھیجا پینل کو آٹھ سپتہ کے اندر کاروائی ختم کرنے کو کہا گیا ایک اگس دو ہزار انیس کو مرد استطاع پینل نے رپورٹ پرستد کی میں دو اگس دو ہزار انیس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ مرد استطاع پینل ماملے کا سمدھان نکالنے میں وفل رہا چھے اگس دو ہزار انیس کو سپریم کورٹ میں آئیودھیا ماملے کی روزانہ سنوائی شروع ہوئی سولہ اکتوبر دو ہزار انیس کو آئیودھیا ماملے کی سنوائی پوری ہوئی اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا میں نو نومیمبر دو ہزار انیس کو سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کی بینچ نے رام مندر کے پکش میں فیصلہ سنایا بیواد اس زمین ہندو پکش کو ملی اور مسجد کے لیے آلک سے پانچ اکڑ زمین مہیا کنانے کا عدیش دیا گیا اب اس بیواد اس زمین پر بھبے رام مندر کا نروان کارے چل رہا ہے جس کا بائیس جنواری دوہزار چوبیس کو پراند پرتشتہ سمارو ہے نبے کی دشک میں جب رام مندر آندولن اوفان پر تھا تو ایک نعرہ لگائے جاتا تھا آئیودھیا تو جھانکی ہے کاشی ماتھرا باقی ہے مہی وارہ نسی میں کاشی وشونات سے سٹا ایک حصہ ہے جسے کہا جاتا ہے گیان باپی مسجد اس مسجد کو لے کر بھی بیواد ہے ہندو پکش کہتا ہے کہ اس مسجد کو مندر توڑ کر بنائے گیا ہے مہی مسجد پکش کا دعویٰ ہے کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنوائی گئی بلکہ اکبر نے اپنی دین الہی دھرم کے تحت مندر اور مسجد کا نرمان کرائے تھا مہی دوسری طرف شری کرشن جنم بھومی مندر اور شاہیدگاہ مسجد بیواد کی شروعات بھی لگ بھک تین سو پچاس سال پہلے ہو گئی تھی شاہیدگاہ مسجد بھی شری کرشن جنم بھومی مندر پرست سے سٹی ہوئی ہے ہندو پکش کا کہنا ہے کہ آرنزیف کے عادیش پر سولہ سو سٹر میں ماتھراستیت کیش دیو مندر توڑ کر شاہیدگاہ مسجد بنانی گئی تیرہ پوائنٹ سیتیس اکر زمین پر گیارہ اکر پر شری کرشن جنم بھومی مندر بنی ہے تو ٹو پوائنٹ سیتیس اکر کا حصہ شاہیدگاہ مسجد کے قبضے میں ہے ہندو پکش بھی اس زمین پر مالکانہ حق کا دعویٰ کرتا ہے اب اللہ آباد ہائی کوٹ نے بنارس کی گیان واپی کی طرس پر ماتھرا میں شاہیدگاہ مسجد پرسر کے سرویکشن کرنے کی بھی اجازت دی ہے جس پر مسلم پکش کی ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ اس ماملے کو لے کر رویقہ لیاقت کی ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ بھڑکتی ہوئی کہہ رہی ہے کہ ایودھیا تو ابھی چھانکی ہے ماتھرا کاشی باقی ہے اگر ہندووں کے مند میں پاپ اور آپ کو لے کر نفرت ہوتی تو نارا پھر یہ ہوتا ایودھیا تو چھانکی ہے پورا ہندوستان باقی ہے انہوں نے کہا ہمارے تین بڑے ارادھیے دیوتا ہے ایودھیا میں رام ماتھرا میں کرشنا گیاں واپی میں شب تین بھگوان ہے یہ کہاں پوچھنے جائیں سعودی عرب تو جانے سے رہے دوبائی تو جانے سے رہے اپنی ہی دھرتی پر اپنی ہی پرابو کی ارادنا کرنے کے لئے قانونی لڑائی لڑائی ہیں بتائیے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے مجارٹی پویتر طریقے سے قانونی لڑائی لڑائی ہے اب روی کا لیاقت کی مسلمانوں پر بھڑکتے ہوئے ویڈیو کلپ بارل ہو رہی ہے جس پر سوشل میڈیا یوزرز کارواہی کی مانگ کرتے نظر آ رہے ہیں محمد تنبیر نام کے ایک سوشل میڈیا یوزر نے اس ویڈیو کلپ کو شیئر کرتے ہوئے لکھا مسلم بیرودی پترکار روی کا سیدھے سیدھے ہندو بھیڑ کو اکسا رہی ہے کہ جا اور مسلمانوں کی مسجد پر حملہ کرو جیسے 1990 میں بابری مسجد پر آتنکیوں نے حملہ کیا تھا ٹھیک ویسے ہی مسلم بیرودی روی کا بھارت میں مسلمانوں کی مسجدوں پر حملہ کرنے کا آن کر رہی ہے ایک یوزر نے لکھا بھارت میں مندر کی کمی نہیں ہے اس میں جا کر جو چاہیں کریں لیکن مسجد میں جا کر مندر دھونتے ہیں یہ غلط ہے آپ اپنے مندر میں جو چاہیں کرو ہم کو اپنے مسجد میں نماز ادا کرنے دو روی کا لیاقت کی وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو کلپ پر آپ کی کیا راہ ہے اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہماری چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ دیش دنیا سے جلی تمام وائرل خبریں ہم آپ تک پہنچاتی رہیں